موسیقی 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 اچھا چلے کپڑے پاندہ ایک بہانا ہے کوہانا اے پھڑتا رہاں تے اے نا نو کرنٹلا دے پاہتا ہے آجے پاہتا ہے آجے شاٹی کٹی بیٹھنی لوگ بے جیڈی باہر پر سا نو کرنٹلا دے ہو کوہانا تار پرے لائیا ایس کمنٹ دویج میں ہو جانا دنیا تو بگانا ایسنا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ ان بچاروں پے آجی نا نو ماری پوٹی نا نا تے سانو بھی پاگل کر دے سسٹر سوہانا جی دو پیچھے پیشنس بیٹھے ہیں انہیں ذرا ڈریل مشین لگانا میری بات سنے یہ کہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈریل مشین سے دوائی دیتے ہیں بھائی ٹیکے سے آپ ان کو لگائیں جو بھی دوائی لگانے اے ڈریل مشینہ میرا گٹے جو سرا کر کے اوٹھا دوائی پا کے تو اوٹھا ٹی بلا دن دی ہے جینا جی ایٹی مشکل میں تانا کسنا ہے بندہ پیچ کسنال ساریوں ٹلیاں کر دیں جینا بندہ پیچھے تم ایز نہیں کیا؟ بندہ جی بڑے ظالم نے بڑے ظالم نے میری الہتا ہاریں آڑا کہ جیل Jason قلعہ جوڑ دیتی ہے پریشن کرنے کے ہیں موجے کرنے سے کیا ہے؟ آپ پتہ لانی نیتے میں نے گلاس دے میں پیلا جینا 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 جیتا ہے ایک ہوسپٹل طے کی ہمارے اچھا میں کھا بتا نہیں بے وارد چوبڑیاں توجنوا سہ جگال اب دی پھر دی ہماری غزا روٹی نہیں ہے آٹھ روٹیاں کھا کے کہہ رہے ہیں ساڑھی اگزاموں سیکھئے ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے دیکھنے میں پاگل نہیں لگ رہے آپ لوگوں نے ان کو یہاں پہ کیوں بند کیا اچھا بھئی لوگ کی ہون پاگل نہ ہون تے اسی داخل بھی نہ کریے لوکہ نے اسی کی کریے اپنا پاگل خانہ بند کر دے یہ بھئی اسی بھی تے کسی نہ کسی طریقے اس پاگل خانہ نے چلانا ہی ہے بیلکل چانی ہے سوانا بدل دے سوانا بدل دے سوانا دی وجہ نالتے سوانا چل رہے ہیں او کیوں ادھے لوگ کی تے انہوں پاگل ہو گئے نا ہے سوانا معمولی نرس نیے گی جس پیشن نو اسی بیوش کرنا ہوئے نا انہوں نے استیزیاں نہیں دیں دے صرف سوانا دا موو کھا دے نیا اور جنہوں کومنچ پیجنا ہوئے تے سوانا دے جرابہیں کافی نہیں اسی دنیا کے توش دیں یوں لاشو pony لو بتو کومگ کے جو یوں پاگل دےقام مvem کیسے تصور شکري یوں تصورت کریں میں ですہ متدرین میں سے علی بیلansen اور میں علی بیلس کی موسیقی میرے دھیمار کریں سال hebt ڈیerme نے میں لصえばڈرے گوڈرے گوڈرے گوڈرن بن علی میں ایسے ساڑی محفل نہیں لگنے ایسے رکارے کو ہونڈ نہیں ہے کھر لائے سے نال خان پھر کون سے پاگل خانے میں اتنا تشدد ہوتا ہے ایس پاگل خانے چاہے ایس پاگل خانے چاہے دورہ تکڑو آنکے کون پتہ لگے ایسے پاگل خانے چاہے نہیں آنکے آپ پھیننے نا تو پاند دے نالا ساشو کر کے پھیر آنکے میں پاگل کیسے نہ ہوتا وہ ساری کائنات کا حسن لے کے چاہتر دان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو current political situation ہے اس پہ آپ کا کیا تیک ہے چاسر تا مطلب لوگ کنو توڑنا نہیں جوڑنا ہے وہ بلوطنی سیاست کی بنیاد عوام کی خدمت مقصد اور امانت زیاری سیاست دان کی پہچان ہونی چاہیے اے گلہ اور آمنا بھی خوب تھگی اچھے پہہ کے مرنے اے گلے اے 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 اتنی اکل کی بات کرے اور آپ نے پاگل خانے میں بند کیا ہوئے ہمارے ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس میں کوئی سیاست دان ایسی بات کرتا ہے نہیں نہیں کرتا نا تو پھر اے پاگل یہ نا کٹنو آپ یہ تشدید ان کو میرے شو پہ نہیں کر سکتے پلیز ہوں میں pouring down لگی ہیں اور a sat up لگی ہے ہوں کٹنو نہیں 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 بچ میں نے بتا دیا ہے آپ اتنا اوچہ کیوں بولتے ہیں اچھی بولتے ہیں چل دیئے اچھی بولن دیو ہے تو تینوری ٹانکٹ اٹھے گی آپ کیوں کیا پیر اپنی بولنڈیاں صحیح ہو کے بھی دو مہین نہیں تھے رہ جانا کاش میں ان کوڑ لوگوں میں پیدا ہی نہ ہو ماہر موشیات صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی ایکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے بڑی آسان بات ہے وہ کیا اپنے ملک کا امن ٹھیک کریں تورزم سے ہم دو گناہ زیادہ کما سکتے ہیں جتنا اپنے ملک کا امن ٹھیک کریں تورزم ٹھیک کریں ایم اپ سے لیتے ہیں اتنا تو ہم اپنے گھر سے کما سکتے ہیں اے بندہ بھی ٹھیک ہے ایدہ بیڈ بھی اتھے لوالو ماہر موشیات صاحب آپ مجھے یہ بتائیں اپنے باتیں تو بہت اچھی کی ہیں لیکن یہ سب ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن ہے ہمیں اس وقت مساکے معیشت کی سخت ضرورت ہے اے زرداری دا بندہ جے اے نو صرف چھت راندی ضرورت ایک راگی ایک راگی کوٹخاہ کا چادر آپ لیا گروہ میں تڑھے پیو دا نوکر نہیں لینہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کانمی کا ماہر کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر بلکل نہیں بندہ پہ اے پاغلی ہے نا سوہانا دے تونی فیرانانو اوکی تو تجزیہ کار صاحب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کو کیوں انہوں نے یہاں پہ بند کیا ہوئے میرے کو تا باہر بہن نو جگہ نہیں میں تو تاں ایس بہر سے سال اے نا یہاں آئیتھ نہیں تا فیران تم نیتھا جا کے بغا میں کدوں دو خون آتے نو میں تو بیٹھا سیاستدانوں کے بزاعت ہی زندگی ہوتی ہے ان کے زندگی کے احترام ہونا چاہیے اچھا تو یہ تجزیہ ہے آپ کا سیاست کے بارے میں ایسے کر کے تو لوگ انہیں پاگل کہیں دے ایک اور دا پر میں صحیح ہے میں پاگل ہاں نو تھلے بھائی تھلے بھائی ڈیٹ سابا جی پانج بھائیگنہ ہے تاہرہ میرا اگریمنٹ سی پانج بھائیگنہ ہے تسی بہنا چھے بھائیگنہ ہے چھ بہنا چھے بہنا چھے بہنا چھے بھائیگنہ ہے عوام کو دک دینے والا کوئی اکمران سکھی نہیں رہ سکتا میری گال سون سوہانا دل دک کم زور ہے تجھرہ آرستہ بولیا کر واحد نرسے ہی نا جی واحد نرسے جیڑی کدھی ساڑے کو ٹیکہ لے کے نہیں آئی کدھی سیرپ لے کے نہیں آئی کدھی گولی لے کے نہیں آئی جیدو آئیے آری لے کے آئیے پیسکس لے کے آئیے دریند مشیل لے کے آئیے آرے میرے اوزار گینے نے اسیالی پیپ دن آئی نہیں لیا آج تم سے اچاندے ہو تو آٹی جان چھوڑ دے آجی آجی اید کو اسیالی پیپ کھولو پیپ کھولو اید کو لو چھو موٹا پھڑا دو اند اید کو اسیالی پیپ کھولی ہے مرد کو پکھا ہی تار پھڑ لگے تختیوں پر نام بدلنے سے گزارا نہیں ہوگا یہ نظام بدلنا پڑے گا اے بیکھو اے گل کے دے خلاف جا رہی ہے بزدار صاحب دے خلاف کال انہوں ساڈا عملہ موطل ہو گیا تیسی کی کرانگے ایسی انہوں باندھکار کے رکھیا چالنے کوٹا نیوں ایک منٹ ہے جو انہوں نے زیادہ ٹھیکل آدھے بہت نکلا پھڑی ہوں جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا نام صحابت نہیں شرارت ہے سیاسی قط اونچے ہوتا اور سٹیج پر کھڑے ہونے سے نہیں بنتا بلکہ عوام کی نظروں میں اونچہ ہونے سے بنتا ہے اچھا آسان جی گلے تکڑا کشور پا رہے ہیں ہے نا پاغل کل کے سیاسی یتیم آج سائبہ تعظیم ہو گئے ہیں یہ کھلا تحزاز نہیں ہے آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے یہ جو بلاول صاحب اور پرویز علائی صاحب کی ملاقات ہوئے نا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیوں ان کی طرف کیوں اشارہ کریں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کل جن کو پی پی سیاسی یتیم کہتے تھے آج ان کے دروازے پر کھڑی ہے یہ تو بہت تمشداری والی بات ہے ان کو پاگل خانے میں کیوں بند کیا ہوئے ایسی اکل کی بات ہمارے معاشرے میں کوئی کرتا ہے نہیں کرتا اسی لئے پاگل خانے میں بند کیا ہے تو مارو انہیں آپ کے سارے مریض بلکل ٹھیک ہیں بلا وجہ آپ نے ان کو روکا ہوئے آپ ان کو گھر جانے دیں اچھا بھائی میں ان کو گھر جانے دوں اور پیچھے میرا یہ پاگل خانہ باں باں کرے تو کوئی نئے پاگل دھونڈ لیں اگر آپ نے پاگل خانہ ہی چلانے آج کل کے دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے کوئی پاگل ملتا ہی نہیں پہلے دور میں عاشق پاگل ہوتے تھے آج کل کے تو عاشق بھی سیانے ہو گئے ہیں وہ کیسے پانچ ہزار سے زیادہ کوئی گفت لیں نہیں دیتا کوئی اپنے مان نا دا سنوکٹر صاحبہ اے سوانہ دا پانچہ دا آرالہ گفت بندہ دا پاندہ کھڑ پوڑا شکر گندی خاند کوٹو بیر میں تلکی دا سائی کے بندے نے صرف پانچ سوڑ پیدا گفت کیتا تھی تو وہ دی ماں میرے کار علامہ لے کے آگی تھی میرے مون ڈیتی کمائی کھا گئی اچھا آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ اس ظالم عملے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جی 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 تو پھر بغاوت کیوں نہیں کرتے بغاوت تو ہمارے اندر ہے بغاوت تو ہمارے اندر ہے ہمارے ملے